اسلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں تحریک ازادی کشمیر کے حوالے سے ایک نظریہ رکھتے ہیں ایک سوچ اور فکر رکھنے والے ہیں سردار رشید یوسف صاحب جو کہ یونائٹیڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی نارتھ امریکہ کے ابھی موجودہ پریزیڈنٹ کی حصیت سے یہاں پر تھرڈ جو کنونشن ہوا ہے یوکے پی این پی لیڈز کا وہاں انہوں نے شرکت کی بہت بڑا ایک اجتماع تھا اس کے بعد یہاں برمنگم یونائٹیڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کی جو برانچ ہے اس کی طرف سے ان کو استقبالیہ دیا گیا آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کینیڈا کے اندر کشمیر کے حوالے سے وہاں کیا صورتحال ہے اور جو ذمہ دران ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ممبران ہیں جو وہاں کا جو پارلیمنٹ ہے وہاں کشمیر کو کس سنیریو میں دکھا جا رہا ہے اور کشمیر کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں کیا جو ہے وہاں پہ پیش رفت ہو رہی ہے پہلے تو سردار رشید یوسف صاحب میں آپ کا بڑا شکر حضار ہوں وقت دینے کا آپ بتائیں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور جو ذمہ دران ہیں یا پارلیمنٹ کے ممبران ہیں ان وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں تحریک ازادی کشمیر کو اور ان کی جو معاونت ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ کیسی ہے سب سے پہلے میں آپ کے انتخابی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا ہے جہاں تک آپ کینیڈا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کینیڈا ایک انسانی حقوق کا ایک بہت بڑا چمپئن ملک ہے لیکن پرالیمنٹ جو وہاں پر بھی اور پوری دنیا میں ہم فیس کر رہے ہیں کہ کشمیر کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ہم پراپر طریقے سے کہیں بھی ریپریزنٹیو نہیں کر سکتے ہیں اس کی کہیں بھی ریزنز ہوتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کینیڈا کے اندر بھی پاکستانی حکمت کا جو بھی نمائندے ہوتے ہیں جہاں بھی جب بھی ان کو اپروچ کر کے ہم اگر پارلیمنٹ کی طرف ممبر پارلیمنٹ سے ڈسکس کرتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان کا کینیڈا کے اندر بھی اتنا انفرنس ہے کہ وہ ہماری آواز کو وہاں بھی دبانے کی کوشش کرتے ہیں حال دو کہ ہماری جو سٹرائگل ہے ہماری جو پارٹی یونائیڈ کشمیر پیپل نیشن پارٹی ہے اس کی جتنے بھی سٹرائگلز ہیں کوشش ہیں محنت ہیں اور سردار شاکد علی کشمیری صاحب جو ہمارے پارٹی کے جلہ وطن چیرمن ہے جن کو پاکستان کی حکمت نے جلہ وطن اس لیے کیا ہوا ہے کہ سردار شاکد علی کشمیر نے ہندوستان کو اور پاکستان کو سپیشل دونوں کو لل کر رہا ہوا ہے کہ ہم اپنے مادر وطن کشمیر ازادی خود مختار ہماری خوشحالی کے لیے سٹرائگل کر رہے ہیں لیکن بیت قسمتی کی بات یہ ہے کہ جب بھی حکمت پاکستان کو کوئی بھی پولٹی کے لیڈر سپیشل سردار شاکد علی کشمیری جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا آدمی ہو تو اس کے لیے پاکستانی حکمت کو بندہ ایکسپٹیبل نہیں ہوتا دیو ٹو دیٹ ریزن ہمارے پارٹی چیرمن کو پاکستان سے ملبدر کیا ہوا ہے اس سلسلے میں ہم نے کینین میمبر پارلیمنٹ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں ان کو اپنے کشمیر کے مواقع میں بتایا ہے لیکن میں پہلے جو آپ سے ریکوست کر چکا ہوں کہ وہاں پر بھی حکمت پاکستان کا انفلنس اتنا زیادہ ہے ہمارا میمبر پارلیمنٹ کشمیر کا تو وہاں پر کوئی نہیں ہے لیکن جس بھی میمبر پارلیمنٹ کو ہم اپنے پارٹی کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں اپنے بتاتے ہیں کہ ہمارے کشمیر کے اندر اس وقت کیا پاکستانی حکمت کیا کر رہی ہے لیکن اس کے اوپر پھر وہی کہوں گا کہ حکمت پاکستان کی انفلنس ہے سے اوپر ان کا اتنا انفلنس نہیں ہے جتنا کہ پاکستان کا ہے کیونکہ پاکستان کی حکمت یہ نہیں چاہتی ہے کہ کشمیری اپنے زادی کی بات کریں اپنے خود مختاری کی بات کریں ہندوستان کو یہ پتہ ہے کہ سات لاکھ جو فوج اس وقت بھارتی مقبضہ کشمیر انہیں لگائی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کشمیر کے اندر جتنی وائلیشن ہندوستان کر رہے ہیں ہندوستان تو دنیا کے سامنے بے شک وہ بے سے بھی ان کا چیرہ تو سیاہ ہے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ انسانی و کہتے ہیں ہم کشمیری کے مخالف ہیں ہم کشمیر کو پر قبضہ کی ہے یہ تو چیز کو ایڈمیٹ کرتے ہیں لیکن انسپائر اپ ڈائٹ کہ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم کشمیری کے وکیل ہیں لیکن کشمیری کے پور کشمیری کے جو رائٹس ہیں اس کے پور صرف اور صرف قبضہ زیادہ پاکستان نے کیا ہوا ہے جس کی میں اپنی پارٹی کی طرف سے حکمت پاکستان کے اس جابرنہ زالمنہ روائے کی مضمت کرتا ہوں کینڈا جو انسانی حقوق عالمی چمپ یہ ہیں کہ آپ اپنے ازادی کی بات کر سکتے ہیں اپنے حقوق کی بات کر سکتے ہیں اپنے مدر اے وطن کشمیر کی بات کر سکتے ہیں کینڈاگے اندر رہتے ہوئے لیکن انفر چنیٹلی کہ ہماری اپروچ ان مبران تک نہیں ہوتی جیتنی کہ با حمد پاکستان کے وہاں مبران پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے جو لابی بیٹھی ہوئے ہیں وہاں کے جو کانسلٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہندوستان کی تو مجاریٹی وہاں پر موجود ہے لیکن ہندوستان یہ تو ای ہے کشمیر کو ظلمت حتم بھی کر رہا ہے لیکن کم از کم یہ چیز تو وہ مان رہا ہے کہ ہم ذاتی تو کر رہے ہیں لیکن پاکستان جو ہمارا وکیل بنا ہوا ہے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے اب تل ناؤ اس چیز کو آئی تک کشمیر کا مقدمہ کہیں پیش ہی نہیں کیا ہوا ہے جہاں بھی کہیں بھی کوئی کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک کی بات کرتے ہیں اپنے وطن کی بات کرتے ہیں تو ہم پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہے یہ ہندوستان کے لیے کام کرتے ہیں حالہ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے لیے جیسا ہندوستان ہے جیسا پاکستان ہے ہم نہ ہندوستان کے خلاف ہیں ہم پاکستان کے خلاف ہیں لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ پاکستان جو پاکستانی مقبوضہ کشمیر پر جس کو کہتے ہیں جس کی زندہ ایکزمپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ گلگیت بلتستان جو کشمیر کا آئینی حصہ ہے کشمیر کی شہر رگ ہے پاکستان کے اپنے آئین میں لکھا ہوا ہے یونیٹی نیشن کے چارٹر پر لکھا ہوا ہے لیکن باوجود اس کے اب حکمت پاکستان گلگیت بلتستان کا اپنا صبح کیوں بنا رہا ہے اس کی جواز یہ ہے کہ ایج اگر گلگیت بلتستان کو صبح بنایا جائے گا تو کال جو ہمارے پاس ہو کارزاد کشمیر ہے اس کے اوپر بھی چھٹا صبح بنایا جائے گا میں اس کی انتخائی مضامت کرتا ہوں پارٹی کی طرف سے ایز ایک کشمیری ایز اے پارٹی ری پریزنٹی میں اس کی مضامت کرتا کہ پاکستان کو یہ رائٹ نہیں بنتا ہے جو ہمارا تاریخ ہی ہمارا جو بنیادی ہمارا پیدا شہاک ہے اس کے پر وہ زبرستی قبضہ کرے لیکن رشید یوسف صاحب دیکھنے کو یہ بھی آیا کہ پاکستان کو آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں وہاں سے مندوبین جو ہے وہ جنرل اسمبلی کے اندر یو اینو کے اندر اور دیگر جو ادارے ہیں وہاں پہ کشمیر کے حوالے سے وہ پیس فل بات کرتے ہیں اور وہ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں لیکن بھارت جو ہے بین الاقوامی تناظر میں دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ کشمیر پر جو ہے ڈسکشن کے لیے پیس فل ٹاک کے لیے انکار کرتا ہے تو آپ کیا کیسے کمپیریٹیو لی جو ہے بھارت کا جو رویہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس کو کیسے آپ جو ہے وہ کونٹر کریں گے دیکھیں مطرم بات یہ ہے کہ پاکستان چونکہ آتھی کے داؤں دکھانا کیا اور کھانا کیا اور ہوتے ہیں پاکستان بازہر دنیا کے سامنے یہ تو بتا رہا ہے کہ جناب میں کشمیر کی وقالت کر رہا ہوں لیکن حقیقت احسن نہیں ہے ہندوستان جو کشمیر کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں ہم ہندوستان کی سپورٹ نہیں کرتے ہیں جو کہ ہندوستان نے بھی کشمیر پر قبضہ کیا اور پاکستان نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے لیکن پاکستان کی جو منافقانہ پالیسی ہے کشمیری کے لیے کہ ہم کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں بیسکلی ان کے اوپر کشمیر کے بارے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کو بیسکلی یہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو بیڑ بکری سمجھ کے ان کو دبایا جائے ان کو ختم کیا جائے ان کے لیے ایک ایسا کام کیا جائے جو ہم آپ کی وقالت کرتے ہیں ہم کشمیر کے اس پر بات کریں لیکن بیسکلی جب کشمیری فریق نہیں ہے پاکستان اور ہندوستان کو یہ کوئی رائٹ نہیں بنتا جو کہ کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہماری کنٹری ہے ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں جب تاکہ ایک مدین نہیں ہے ایک اپلیگنٹ نہیں ہے تو اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان جہاں بھی یونیٹین نیشر میں مزاخرت کرتے ہیں تو کشمیری کو اعتماد میں لے وہاں کشمیری نمائندہ جائے کشمیر کا بندہ جائے ایک پاکستان کی طرف سے پریشر بلڈ اپ کیا جاتا ہے آپ کی سوچ پہ آپ کے نظریات پہ جو ہے وہ پہرہ لگایا جاتا ہے اور دوسری طرف جو بھارت کا زیر انتظام کشمیر ہے وہاں پہ نوے ہزار سے زائد جو ہے شہادتے رونما ہوئی ہیں ابھی بھی پیلٹس گن کا اور لوگ نبینہ ہو رہے ہیں زندگیاں کھو رہے ہیں یعنی زندگی جو زائع ہونا ہے وہ زیادہ آپ کے لیے یعنی مانے رکھتی ہے یا صرف سوچ اور فکر میں پہرہ لگانا جو ہے آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے امپارٹن زندگی ہے زندگی امپارٹن ہے لیکن ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے بین اللہ قومی دنیا کی جتنے یومررز کی تنظیم ان کو اس چیز کا پتہ ہم مضمت کرتے ہیں آئے دن تک جہاں بھی ہندوستان جو ظلم ستم کر رہا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں انٹرنیشنل بین اللہ قومی جہاں بھی دنیا ہے وہ بھی ہندوستان کے اس بلیک سیاہ کارنامے کا پر مضمت کرتے ہیں لیکن کم از کم ہندوستان تو یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ ہمارا ازلی دشمن ہے وہ کشمیری کا قاتل ہے اس نے سوہ لاکھ ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد کشمیری کو شہید کیا ہوا ہے کنٹینیوڈ کشمیری کو کیڈنیپنگ کر رہا ہے لیکن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہندوستان کو بھی یہ کہتے ہیں پاکستان کو بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارا بنیادی پیداشی حق ہے کشمیر ہمارے کشمیر کو چھوڑ دیں ہندوستان اپنے افواج وہاں سے نکالے کشمیر سے اور پاکستان بھی اپنے افواج ازاز کشمیر سے کشمیر سے نکالے لیکن جو نیچرلی ہم دیکھتے ہیں کہ انفلونس یہ پریشر جو ہے آپ کا زیادہ ہندیا کی سمت میں اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ وہاں پہ 34 سے اباب جو ڈسٹک ہیں ان کے انڈر کنٹرول ہیں یہاں صرف جو ہے چار پانچ ڈسٹک پہ جو ہے وہ پاکستان کے زیر انتظام ہے تو آپ لوگوں کی جو لابی ہے وہ زیادہ انڈیا کے خلاف ہونی چاہیے لیکن آپ کی پارٹی پہ یہی الزام آئد کیا جاتا ہے کہ آپ زیادہ جو ہے وہ پریشر پاکستان پہ بلڈ اپ کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا اس کو کلیر کلیریفائی کیجئے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہندوستان نے آج تک یہ کوشش نہیں کیا ہے کہ مقبضہ کشمیر کے اندر کسی بھی پروونس کو ہندوستان کا پروونس بنایا جائے جبکہ اگر پاکستان کے پاس چار پروونس ہیں تو وہ ان کو اپنا ڈیل کرے نہ کہ وہ جو اداد کشمیر ہمارا کشمیر ہے اس کو جو اپنا صبح بنانے کی کوشش کریں کیونکہ حکمت پاکستان یہ جواز بنا رہا ہے کہ اگر میں آج ہندوستان کو جواز بنا کے کہ آج میں گلگیت بلڈستان جو کشمیر کا حصہ ہے اس کو اگر میں صبح بناؤں گا تو کل ہندوستان بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی کسی بارتی مقبضہ کشمیر کے کسی بھی پروونس کو اپنا صبح بنا سکتا ہوں یہ جواز کون پیدا کر رہا ہے پاکستان پیدا کر رہا ہے لیکن آٹھ آٹھ لاکھ فوج جو ہے وہ بھارت کی وہاں پہ موجود ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے اپنا صبح بنانے کی یعنی وہ تو آلریڈی ان کے انڈر کنٹرول ہے وہ جیسا چہتے ہیں وہ کشمیریوں سے سلوک کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کیسے آپ جو ہے وہ اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں دیکھیں فوج تو وہاں پہ نانٹی سیوٹی سیون سے اب تک وہاں موجود ہے فوج نے بھی اپنی پوری کوشش کر چکی ہے ہندوستان کی جتنی عکمتیں آئی ہیں انہیں کشمیر کے بار ظلم سے تمدر کیا ہے لیکن ہندوستان کو یہ چیز کو واضح میسج مل چکا ہے کہ یہ جنجوہ لوگ ہیں یہ غیرت مند قوم ہے ان کے ساتھ فوج کو کچھ بھی کر لیں لیکن یہ اپنے اصولی مواقف خودمختار کشمیر سے اپنے ملک اپنے وطن کے لیے قربانی دے رہے ہیں دیتے رہیں گے جب تک ہمارا ملک ازادہ خودمختار ہوتا اس کے لیے ہندوستان کے افواج کتنا ظلم کرے بین الاقام دنیا تو اس کو پتہ ہے لیکن باوجود اس کے ہندوستان کو اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ ہم ہماری فوج جتنا بھی ظلم کر کے قتل غیرت کر کے معصوم کشمیرے جو انہوں نے قتل گیا ہم اس کے مضمت کرتے ہیں ہندوستان اپنی تحریک میں کمی نہیں ہونے دیں گے اپنے مادر وطن کشمیر کے ازادی خودمختاری خوشحالی کے لیے پیس فل سٹیگل کر رہے ہیں اس کے لیے ہندوستان کتنی اور افواج لائے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے لیکن ہماری جو سٹیگل ہے ہماری جو ڈیمانڈ ہے ہم جو کہنے چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو آزاد کیا جائے ہندوستان بھی آزاد کرے اور پاکستان بھی اور یہ فیصلہ کشمیری کام نے کرنا ہے جو ہمارا رائٹ بنتا ہے ہمیں اس میں فریق ہی نہیں منایا جا رہا ہندوستان کون ہوتا ہے پاکستان کون ہوتا ہے جو وہ خود بیٹھ کے کبھی یونٹی نیشن میں کبھی اسلامباد میں کبھی نیدل میں بیٹھ کے کشمیر فیصلہ کر رہے ہیں کشمیر کے اصل ماہ وارث کون ہے کشمیر کے فری کون ہے یہ سب چیز کشمیری بیٹھ کے ریسائیڈ کریں گا ہم کیا کرنا ہے اگر مجیریٹی کشمیری کے ہندوستان کے ساتھ جانے جاتے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اگر مجیریٹی لوگوں کی کشمیری کی پاکستان کا ساتھ جانے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس وقت نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ اور ابو کشمیری جو ہندوستان کا ساتھ جانے جاتے ہیں وہ پاکستان وہ اپنا ملک چاہتے ہیں ازادی کی بات کرتے ہیں خوشحالی کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا ملک دیا جائے ہمیں اپنا سٹیٹوس دیا جائے ہمیں اپنا وقار دیا جائے جس کے لیے یہ ہمارا پیداشی رائٹ بنتا ہے اس کے لیے ہم ہندوستان کو بھی کہتے ہیں پاکستان کو بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ملک ہمارے حال پر رحم کرو چونکہ نائنٹین فورٹی سیون سے اس وقت آپ نے عیشی کر لیے کشمیری کو قتل و غیرت کر چکی ہو کشمیری کے عملہ کو ختم کر چکی ہو لیکن اب تو کم ایک وی سیدی آنے والی یا یا ایک وی سیدی کے اندر کشمیری کو یہ موقع دو کہ وہ اپنے ملو کی بات کرے اچھا رشید صاحب پیس فل سٹرگل جو ہے آپ کی ایکسپٹ نہیں ہوتی پاکستانی بھارت کی طرف سے کشمیریوں کا رییکشن کیا ہوگا پھر پاکستان اور بھارت جو ہے آپ کی پیس فل جو سٹرگل ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو آپ کا رییکشن پھر کیا ہوگا کشمیری کو ہمارا ہم تو پھر بھی پیس فلی بات کریں گے چونکہ یہ دور ایسا یہ وقت ایسا ہے پیس فلی وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا یعنی موقف ہے کیا جواز رہ جائیں گے ہم بین الاقوام دنیا سے یہ ریکوست کریں گے اپیل کریں گے ایک زارش کریں گے چونکہ ہم پیس فل لوگ کہ ہم اپنے پیس فل طریقے سے اپنے ملوک زادی کی بات کرتے ہم کسی دوسرے اپشن کو یعنی ستر سال سے جو ہے قوام متحدہ میں چلا ہوا ہے وہ معاملہ اس میں کوئی حال نہیں ہوا تو اس پہ کوئی الٹرنیٹ آپ کے پاس حل ہے کوئی فارمولہ ہے ایسا کوئی اپرچونٹی کوئی یعنی آپ کیسے دنیا کو کوئی سالسی کے لیے آپ کے پاس کسی ملک کی تجویز ہے کسی کا نام آپ ریکمنٹ کر سکتے ہیں امریکہ کینیڈا برطانیہ کوئی سالسی کا کردار ادا کر کے آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکے دیکھیں مدرم بات یہ ہے کہ امریکہ ہو یا کینیڈا ہو یا کوئی اور ادھر کنٹریز ہو بات یہ ہے کہ ہندستان کے پاس پاور ہے پاکستان کے پاس ایک پاور ہے جب ان دونوں ممالک کے پاس پاور بھی ہیں اور برسار اقتدار بھی ہیں کشمیری لیڈران یا تو ان کو فانسی دی گئی ہے یا تو ہمارے لیڈران جیل کے اندر ہیں آپ کی زندہ ایکزمپل دے رہا ہوں کہ میرے پارٹی کے قائد سردار شکد علی کشمیری صاحب کو وہاں سے ملک بدر کیا گیا ہے اب وہ یہی کر سکتے ہیں کہ یونیٹی نیشن میں جا کے بہلا قامی دنیا کی جتنے بھی یوموریس کی تنظیمیں ہیں جہاں پہ جہاں پہ ان کا سورس ہے ہم وہاں پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سے ذاتی ہو رہی ہے ہمارا مقدمہ کم اسم پاکستان اور ہندوستان ہے تو وہ تو ناکام ہو چکے وہ تو ہم آئے ازادی نہیں دینے چاہتے ہیں لیکن پیسفل طریقے سے یہ ہم بات کر سکتے ہیں ٹیبل ٹاک بھی ڈسکس کر سکتے ہیں رشید صاحب میں میرے کہنے کا مقصد جو ہے شاید میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا ستر سال سے آپ جو ہے جزوجہد کر رہے ہیں سو سال اور کریں گے یعنی پیسفل یہ سرگل اسی طرح کرتے رہیں گے ہم تو پیسفل سٹیگل سے کرتے رہیں گے چونکہ ہمارے پاس کچھ اپشن اس کے علاوہ نا ہم تو گن تو مانتے ہی نہیں ہیں نا ہم تو گن پوائنٹ جو آپ کا پوائنٹ آئی میں آئی انڈسٹین لیکن کوسٹن یہ ہے کہ ہم اس طرف جانے نہیں جاتے ہیں ہم وائل دوسری طرف سے آپ کے خلاف اسلاح بھی استعمال ہو رہا ہے گن بھی ہو رہی ہے everything یعنی تمام وہ سورسز استعمال کر رہے ہیں تو آپ پیسفل دنیا کے جو ہے دروازے کھڑکٹاتے رہیں گے بس اس کے باوجود بھی ہماری تحریک کے اندر ہمارے لوگوں کے اندر ہماری کاس کے اندر ہماری کام کے اندر کوئی فرق نے بڑا جتنا بھی انہیں اسلاح بھی استعمال کیا کشمیر قتل بھی کیا کنہ بھی کیا فونسی بھی لگائی ہے لیکن سٹل کشمیر اپنے ماظرے بات ہیں جنگ لیڈ رہے ہیں آپ خطے کی آزادی چاہتے ہیں شخصی آزادی چاہتے ہیں یعنی لوگ بے شک مار جائیں آپ خطہ لینا چاہتے ہیں ان سے نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے ایسی بات بھی نہیں ہے ہمیں پہلے لوگ ہمارے لئے ضروری ہیں چونکہ لوگ ہوں گے تو خطہ بھی ہوگا جب بس لوگ نہیں ہوں گے تو خطہ کا ہوگا لیکن ہم اس کی بینالا قومی دنیا کے اوپر یہ بتا دینے چاہتے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں آنا ہم تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا کوئی چیز ہے نہیں کوئی ہمارا کوئی ملک کے ایسی ڈریکٹلی ایشیا میں رشی صاحب ایشیا میں چار ایٹمی طاقتیں موجود ہیں روس ہے چائنہ ہے بھارت ہے پاکستان ہے چلیں بھارت اور پاکستان بقاعدہ فریق ہیں چائنہ اور رشیہ کا بھی آپ نے دروازہ کھٹ کھٹایا ان کو بھی سالسی کی جو ہے وہ اپنے افر کی یا ان سے اپروچ کی اس حوالے سے سر اگر ہم نے آپ سے پہلے ریکوازٹ کی کہ ہماری اپروچ کو نیلینڈ وائٹ سور کیا جاتا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو لابی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں باہر وہ ہماری کسی بھی اپروچ کو نیلینڈ وائٹ کرا دیتے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم جب بھی کوئی سٹیپ ہے نا ہم تو اپنے قوم کی بات کرتے ہیں اپنے وطن کی بات کرتے ہیں اپنی قوم کی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہمیں اپنے پیداشی حق دیا جائے تین چار نسلیں آپ نے کروان کر دی اس جدو جہدے ازادی کے اندر اور آنے والی نوجوہ نسل کو بھی آپ میوسی دے رہے ہیں کہ ہماری سنوائی کہیں نہیں ہے ہماری جو ہے بود پرشنی ہے تو کیسے حل کریں گے اس مسئلے کو کیسے حل کی طرف لے کے جائیں گے سنوائی تو ظاہر آپ کوشش کرتے جائیں گے یہ تو ضروری تو نہیں کہ آپ کا فیصلہ ایک ملک ہے اور اس کا فیصلہ ڈے نائٹ میں ہو جائے اب ہماری کوشش تو ہے اس کوشش کے لیے ہم بیچھے تو نہیں اٹھیں گے جب تک ایک نسلے کئی نسلے اور بھی ہو سکتی ہے لیکن ہماری سٹیگل میں کوئی قومی نہیں آئے گی ہم اپنے ملک اپنی قوم کیلئے بات کریں گے اپنے شناخت کے لیے بات کریں گے جب تک ایک کشمیری بھی زندہ ہے اس وقت ہماری اپنے اس تیگل کو جاری رکھیں گے بہت بہربنی ناظرین آپ نے جو ہے احساساتو خیالات اور جذوات سنے سردار رشید یوسف صاحب جو ہیں وہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والی جو نوز جوان نسل ہے وہ کشمیر کی آزادی ضرور دیکھے گی اور یہ خواب جو ہے شرمندہ تعبیر ہوگا مجھے اب تک کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ